دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایٹیز کی ایک بلوک بشٹر فلم قیامت سے قیامت تک سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے سن 1988 میں آئی فلم قیامت سے قیامت تک نے بولی وڈ میں اس ٹائم پر بہت سارے بدلاؤں کیے تھے یہ میوزیکل رومنٹک فلم لیٹ ایٹیز میں ریلیج ہوئی تھی اور اس فلم نے اسی کے دسک میں اس کے پہلے آ رہی بہت ساری ایکسن فلموں اور ڈسکو بالے میوزیک کے ٹرینڈ کو بدل کر ایک بہت ہی سوفٹ رومنٹک اور میلوڈیوس میوزیک بالی فلم کے ٹرینڈ کو سیٹ کیا تھا اور اس فلم کے بعد سے ہی بولی وڈ میں ایسی ہی بہت ساری میوزیکل رومنٹک فلمیں بننا شروع ہوئی تھی جیسے سن 1989 میں آئی فلم میں نے پیار کیا سن 1990 میں آئی فلم آس کی اور آگے چل کر 90 کے دسک میں تو ایسی اور بھی بہت ساری فلمیں ریلیج ہوئی تھی یہ فلم اس ٹائم کی ایک دم ینگ جنریسن کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی تھی اور اس فلم کی فریشنیس کی وجہ سے اگر آج کی یود بھی اس فلم کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس فلم سے کنیکٹ کر پاتے ہیں فلم کو ریلیج کیا گیا تھا 29 اپریل سن 1988 کو فلم میں ہمیں نجر آئے تھے فلم کو لکھا تھا آمر خان کے چاچا ناصر حسین نے جو کی خود سکسٹیز اور سیبنٹیز کے ایک جانے مانے ڈائریکٹر پروڈوسر اور رائٹر رہ چکے ہیں فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا ناصر حسین کے بیٹے اور آمر خان کے کجن منصور خان نے اور یہ فلم آمر خان اور ان کے کجن منصور خان کی بطور ایکٹر اور ڈائریکٹر ڈیبیو فلم تھی فلم میں میوزک دیا تھا آنند ملند نے اور گانوں کے سارے ورجنس کو ملا کر ٹوٹل چھے گانے اس کے میوزک آلبم میں رکھے گئے تھے فلم کا میوزک آلبم سپر ہٹ تھا فلم کے میوزک آلبم نے میوزک انڈسٹری میں بہت سارے نئے ٹرینڈ سیٹ کیے تھے فلم کے میلوڈیس گانوں کو سننے میں آج بھی وہی فریسنیس محسوس ہوتی ہے فلم کے پاپلر گانے تھے پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا اے میرے ہم سفر اکیلے ہیں تو کیا گم ہے گجب کا ہے دن اور کاہے ستائے ان سبھی گانوں کے لڈکس لکھے تھے مجروح سلطان پوری نے اور ان سبھی سپر ہٹ گانوں میں اپنی آباجدی تھی ادھت ناراین اور الکا یاگنک نے فلم کے میوزک آلبم کو لوگوں نے اتنا پسند کیا تھا کہ اس ٹائم پر اس کے میوزک آلبم کی لگ بگ اسی لاکھ سے زیادہ آڈیو کیسٹ سے سیل کی گئی تھی اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بگ دو کروڑ پچھتر لاکھ روپے اور فلم نے انڈیا میں کلیکشن کیا تھا لگ بگ پانچ کروڑ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے لگ بگ ساڑھے چھ کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک بلوگ بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی اور سن 1988 میں باکس آفیس پر سب سے زیادہ پیسے کمانے کے معاملے میں یہ فلم تیسرے نمبر پر تھی اگر بات کریں سن 1988 کی ٹاپ 5 فلموں کی تو اس میں پہلے نمبر پر فلم تھی تیجاب دوسرے نمبر پر تھی سہنسا تیسرے نمبر پر تھی قیامت سے قیامت تک چوتھے نمبر پر تھی پاپ کی دنیا اور پانچوے نمبر پر تھی خون بھری مانگ اور فلم قیامت سے قیامت تک کو آئی ایم ڈی وی پر لگ بگ دس آزار سے بھی زیادہ لوگوں نے سیون پائنٹ فائیو آؤٹ آف ٹین ریٹنگ دی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں آمر خان کے چاچہ ناصر حسین کے دوبارہ سن 1981 میں ڈائریکٹ کی گئی فلم جمانے کو دکھانا ہے سن 1984 میں فلم منجل منجل اور سن 1985 میں فلم جبردست کے واکس آفیس پر کچھ خاص سفل نہیں ہونے کے بعد انہوں نے ایک دم نئے کپل کو دھیان میں رکھ کر ایک فلم کی اسکرپٹ لکھی تھی اور یہ اسکرپٹ تھی فلم قیامت سے قیامت تک کی جس کو اس ٹائم پر ناصر حسین خود ہی ڈائریکٹ کرنے والے تھے اور اس فلم میں بطور لیڈ ایکٹر وہ اپنے بھتیجے آمر خان کو لانچ کرنا چاہتے تھے آمر خان جو کی اس کے پہلے اپنے چاچہ ناصر حسین کی فلم یادوں کی بارات میں بطور چائلڈ آرٹسٹ کام کر چکے تھے اور انہی کے ساتھ فلم منجل منجل اور جبردست جیسی فلموں میں بطور اسسسٹینٹ ڈائریکٹر کام کر چکے تھے لیکن ناصر حسین کی اس ٹائم پر اچانک سے طبیعت بگڑ جانے کی وجہ سے وہ اس ٹائم پر فلم قیامت سے قیامت تک کو ڈائریکٹر نہیں کر پا رہے تھے اور اسی بیچ ناصر حسین کے بیٹے منصور خان نے دوڑ درسن کے لیے ایک سوٹ فلم بنائی تھی جو کہ ناصر حسین کو بہت پسند آئی تھی اور انہوں نے ڈسائیڈ کیا کہ منصور خان ہی ان کی فلم قیامت سے قیامت تک کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں حالانکہ اس ٹائم پر منصور خان بھی اپنے کیریئر کی پہلی فلم جو جیتا وہی سکندر کی اسکرپٹ لکھنے میں بھی جیتے لیکن اس فلم کی اسکرپٹ کمپلیٹ ہو پاتی کہ اس کے پہلے منصور خان نے اپنے پتا کی فلم قیامت سے قیامت تک کو ڈائریکٹ کرنے کا ڈسائیڈ کیا اور اس طرح سے آمیر خان اور منصور خان دونوں کی ڈیبیو فلم بنی سن انیس سو اٹھاسی میں آئی قیامت سے قیامت تک اور فلم جو جیتا وہی سکندر اس کے لگبک چار سال بعد سن انیس سو بانمے کو ریلیج ہوئی تھی حالانکہ منصور خان نے فلم قیامت سے قیامت تک کی بیسک سکرپٹ میں کافی کچھ بدلاؤ اپنی طرف سے بھی کیے تھے منصور خان نے ناصر حسین کو بولا کہ وہ اس فلم کے لیے اپنی پوری ٹیم خود سیلیکٹ کریں گے اور انہوں نے فلم کے کچھ سینس اور ڈائیلوکس کو بدل کر دوبارہ سے لکھوایا تھا ایکچولی پہلے ناصر حسین کے دوبارہ لکھی گئی اسکرپٹ میں ہیپی اینڈنگ رکھی گئی تھی جس میں آمر خان اور جوہی چابلہ مرتے نہیں ہیں اس میں کیبل جوہی چابلہ کہ پتا گوگا کپور کو مرتے ہوئے دکھایا جانا تھا اور اس ٹائم پر اس فلم کا ٹائٹل بھی نفرت کے وارث رکھا جانے والا تھا لیکن منصور خان کو لگا کہ اگر فلم کے کلائمیکس میں ہیپی اینڈنگ رکھی جاتی ہے تو یہ فلم ایک دم آرڈنری فلم کی طرح ہو جائے گی اس وجہ سے منصور خان نے فلم کے کلائمیکس میں ٹریجڈگ اینڈنگ رکھنے کا ڈسائیڈ کیا جس میں آمر خان اور جوہی چابلہ دونوں مر جاتے ہیں حالانکہ منصور خان کے دوارہ بتائی گئی اینڈنگ سے ان کے پتا ناصر حسین کچھ خاص خوص نہیں تھے اور ناصر حسین چاہتے تھے کہ فلم میں ہیپی اینڈنگ ہی رکھی جائے کیونکہ ناصر حسین کو پتا تھا کہ آڈینس ہیپی اینڈنگ دیکھنا زیادہ پسند کرتی ہے اور اگر وہ سیڈ اینڈنگ رکھتے ہیں تو فلم کو خریدنے کے لیے سائد کوئی ڈسٹریبیوٹر بھی تیار نہیں ہوگا لیکن منصور خان تو اپنی بات پر ہی اڑے تھے کہ انہیں فلم میں سیڈ اینڈنگ ہی رکھنی ہے اس بجے سے فلم کے کلائمیکس کے لیے پہلے دو اینڈنگز الگ الگ سوٹ کی گئی تھی ایک ہیپی اینڈنگ جہاں پر آمر خان اور جوہی چابلہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور دوسری سیڈ اینڈنگ جہاں پر آمر خان اور جوہی چابلہ دونوں مر جاتے ہیں اور جب فلم کی یہ دونوں اینڈنگز فلم کے ڈسٹریبیوٹرز کو دکھائی گئی تو انہیں ہیپی اینڈنگ زیادہ پسند آئی لیکن منصور خان کسی بھی قیمت پر فلم میں کیبل سیڈ اینڈنگ ہی رکھنا چاہتے تھے اور فائنلی فلم میں سیڈ اینڈنگ ہی رکھی گئی تھی اس بجے سے فلم کو خریدنے کے لیے اس ٹائم پر کوئی بھی ڈسٹریبیوٹر تیار نہیں ہوا تھا اس بجے سے بعد میں فلم کو ناصر حسین نے خود ہی ڈسٹریبیوٹ کیا تھا اور بعد میں فلم جب ریلیج ہوئی اور بلوک بشر ثابت ہوئی تو ناصر حسین کو فلم سے کئی گونا زیادہ پروفٹ ہوا تھا جتنا پروفٹ سائد تب نہیں ہوتا جب وہ اس فلم کو دوسرے ڈسٹریبیوٹرز کے ثروح ریلیج کرتے اور یہ ساری چیزیں کیول منصور خان کے دوبارہ ینگ جنریشن کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی کہانی فلم کے سینز اور ڈائیلوکس کی وجہ سے پوسیبل ہو پائی تھی جب ناصر حسین نے اس فلم کی سکرپٹ لکھی تھی تب اس ٹائم پر وہ آمر خان کے پتا کے طور پر سمی کپور اور جوہی چابلہ کے پتا کے طور پر سنجیو کمار کو سائن کرنا چاہتے تھے لیکن منصور خان نے اپنی ٹیم میں جیدہ تر ینگ اکٹرز کو ہی سائن کرنے کے ڈسائیڈ کیا تھا اس وجہ سے انہوں نے سمی کپور کی جگہ پر آمر خان کے پتا کے کردار میں دلی پتاہل کو سائن کیا تھا جو کی اس ٹائم پر بولی وڈ میں کافی نئے تھے اور جوہی چابلہ کے پتا کے کردار میں انہوں نے گوگا کپور کو سائن کیا تھا اس کے علاوہ لیجنڈری میوزک ڈائریکٹر آر ڈی برمن جو کی ناصر حسین کی فلموں میں لگاتار بائیس سال سے اپنا میوزک دیتے آ رہے تھے تو ان کو بھی ریپلیس کر کے منصور خان نے ایک دم نئے میوزک ڈائریکٹر آنند ملند کو سائن کیا تھا جو کی اس ٹائم پر بولی وڈ میں بطور میوزک ڈائریکٹر اپنی سروعات ہی کر رہے تھے اس کے علاوہ اس ٹائم کے ایک دم نئے سنگر عدت نارائن اور الکا یاگنے کو بھی منصور خان نے اپنی فلم کے لیے سائن کیا تھا اور ان سب ہی کے لیے اس ٹائم پر فلم قیامت سے قیامت تک ایک بڑی بریک تھرو فلم ثابت ہوئی تھی اس کے علاوہ میوزک کمپنی ٹی سی ریج بھی دیرے دیرے اپنے قدم بولی وڈ میں جماتی جا رہی تھی اور ٹی سی ریج نے اس ٹائم پر فلم قیامت سے قیامت تک کے میوزک الپم کو چار لاکھ روپے میں خرید لیا تھا اور اس فلم کا میوزک الپم سپر ہٹ ہو جانے کے بعد یہ ٹی سی ریج کے لیے بھی ایک بڑا بریک تھرو میوزک الپم تھا اور اس کے بعد سن انیس سو نبے میں آئی فلم آسکی کے میوزک کے بعد تو ٹی سی ریج بولی وڈ کی ایک جانی مانی اور بہت بڑی میوزک کمپنی بن چکی تھی اس کے علاوہ فلم میں بطور لیڈ ایکٹریس جوہی چابلہ کو سائن کیا گیا تھا جو کی سن انیس سو چوراسی میں مس انڈیا بیوٹی پیجنٹ کی ونر رہ چکی تھی اور اس ٹائم پر وہ کچھ موڈلنگ اسائنمنٹ میں کام کر رہی تھی ایکچولی منصور خان اس ٹائم پر جوہی چابلہ سے ایک سیمپو کے ایڈوارٹائجمنٹ کے لیے کافی پہلے ہی ملے تھے اور اس ٹائم پر وہ جوہی چابلہ سے کافی امپریس ہوئے تھے لیکن آگے چل کر ان کا یہ سیمپو کا ایڈوارٹائجمنٹ سوٹ نہیں ہو پایا تھا اور اس بیچ جوہی چابلہ نے سن انیس سو چھاسی میں آئی ملٹی اسٹارر فلم سلطنت سے اپنا ڈیبیو کیا تھا حالانکہ اس فلم میں جوہی چابلہ کو کچھ خاص نوٹس نہیں کیا گیا تھا اس کے بعد وہ سن انیس سو ستاسی میں ایک کنڑ فلم پریم لوکا میں نجر آئی تھی اور فائنالی سن انیس سو اٹھاسی میں منصور خان نے انہیں اپنی فلم قیامت سے قیامت تک میں لیڈ ایکٹرس کا رول آفر کیا تھا جو کہ جوہی چابلہ کے کیریئر کے لیے بھی پہلی بڑی بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی فلم قیامت سے قیامت تک میں اس ٹائم پر عامر خان بھی سیلیکٹرس کی ٹیم میں بیٹھے ہوئے تھے فلم کی زیادہ تر سوٹنگ اوٹی اور اس کے آس پاس کی لوکیسنس پر کی گئی تھی جیسے کی یہ سارے سین اوٹی کے پائن فوریسٹ اور اس کے آس پاس کی لوکیسنس پر فلم آئے گئے تھے فلم کے کلائمیکس میں ہمیں جو بڑی بڑی چٹانے دکھائی جاتی ہیں اس کلائمیکس سین کو کرناٹکا کے کولار جلے میں شتھت کولار بیٹا میں سوٹ کیا گیا تھا اور فلم میں دکھائی گئی یہ ساری لوکیسنس واقعی میں بہت ہی خوبصورت تھی اس کے علاوہ فلم قیامت سے قیامت تک کے ریلیج ہونے کے پہلے ہی آمر خان کی سادھی رینہ دتہ سے ہو چکی تھی اور جس ٹائم پر فلم قیامت سے قیامت تک کی سوٹنگ چل رہی تھی اس ٹائم پر رینہ دتہ آمر خان سے ملنے کے لیے فلم کے سیٹ پر اکثر آیا کرنی تھی اور فلم کے گانے پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا میں ایک چھوٹے سے سین میں ہمیں ریڈ کلر کی ڈریس پہنے ہوئے رینہ دتہ بھی نجر آتی ہیں اس کے علاوہ اسی گانے میں ہمیں رینہ دتہ کے بگل میں بیٹھی ہوئیں آمر خان کی کجن سشٹر اور منصور خان کی سگی بہن نجھت خان بھی نجر آتی ہیں اس کے علاوہ فلم میں ہمیں آمر خان کے ساتھ میں شیام کے کردار میں راجندرنات جتسی بھی نجر آتے ہیں ایکچلی راجندرنات جتسی کی سادی نجھت خان سے ہوئی تھی اور وہ آمر خان کے اس ٹائم پر جی جا تھے حالانکہ آگے چل کر راجندرنات جتسی اور نجھت خان کا ڈیواؤس ہو گیا تھا اس کے علاوہ فلم میں ہمیں نجھت خان کے بیٹے عمران خان بھی آمر خان کے بچپن کے ایک چھوٹے سے سین میں ہمیں نجر آتے ہیں اس کے علاوہ فلم کے ایک اور سین میں جہاں پر آمر خان اور جوہی چابلہ کو کچھ گنڈے ایک جیپ میں بیٹھ کر چھیڑینے لگتے ہیں تو لڑکوں کی اس گینگ میں ہمیں آمر خان کے سگے بھائی فیجل خان بھی چھوٹے سے سین میں نجر آتے ہیں جنہوں نے آگے چل کر سن دوہجار میں آئی فلم میلا میں کافی بڑا رول پلے کیا تھا اور جس ٹائم پر یہ فلم ریلیج ہونے والی تھی اس ٹائم پر آمر خان کو بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے تو اس بجے سے اس ٹائم پر اس فلم کا پرموسن بھی آمر خان اور ان کے بردر انلاؤ راجندرنات جتسی نے جگہ جگہ پر فلم کے پوسٹرز کو چپکا کر کیا تھا یہ دونوں اس ٹائم پر مل کر ممبئی کی سڑکوں پر چلنے والے آٹو رکسہ کے پیچھے فلم کے پوسٹرز کو آٹو والوں کی پرمیسن سے چپکاتے تھے اور کچھ آٹو والے تو فلم کے پوسٹر کو آٹو میں چپکانے سے تک منع کر دیتے تھے کئی جگہ فلم کے پرموسن کے لیے دیوالوں پر اس طرح کے پوسٹر چپکائے گئے تھے جہاں پر سلوگن میں لکھا ہوا تھا آمر خان کون ہے اپنے بگل والے گھر کی لڑکی سے پوچھئے اس طرح کی الگ الگ پرموسنل اسٹریٹیجی آمر خان نے اپنی پہلی فلم سے ہی سرو کی تھی اور آگے چل کر انہوں نے اپنی فلم پی کے اور تھری ایڈیٹس کے لیے بھی ایسی بہت ساری پرموسنل اسٹریٹیجیز کو یوچ کیا تھا جہاں پر وہ اپنا گیٹ اپ بدل کر سہروں میں نکل جاتے تھے اور لوگوں کو انہیں پہچاننے کا چیلنج دیتے تھے اور جب یہ فلم ریلیج ہوئی تو آڈینس نے اور کرٹکس نے اس کو بہت زیادہ پتند کیا اور اس فلم کو اس ٹائم پر دو نیشنل ایوارڈ اور آٹھ فلم فیر ایوارڈ دیے گئے تھے پہلا نیشنل ایوارڈ تھا بیسٹ پاپلر فلم فور پروائیڈنگ ہولسوم انٹرٹینمنٹ کے لیے اور دوسرا میل پلی بیک سنگر بیسٹ سکرین پلی بیسٹ سینیمیٹو گرافی یہ سارے ایوارڈ سامل تھے اور سن 1989 میں ایسا پہلی بار ہوا تھا جب فلم فیر کی طرف سے بیسٹ میل ڈیبیو اور بیسٹ فیمل ڈیبیو کے لیے ایوارڈ دیا گیا تھا اور ان دونوں ہی ایوارڈ کو پہلی بار آمر خان اور جوہی چابلہ نے جیتا تھا اس فلم کی سفلتہ کے بعد آگے چل کر کئی الگ الگ بھاساؤں میں بھی اس کا ریمیک بنایا گیا تھا جیسے سن 1996 میں اس کا تیلگو میں ریمیک اکادہ امائی اکادہ ابائی کے نام سے تیلگو سینیما کے پابر سٹار پابن کلیان کے ساتھ بنایا گیا تھا جو کی ان کی ڈیبیو فلم تھی اور سن 1993 میں اس کو بانگلہ دیس میں قیامت تھے کے قیامت کے نام سے بنایا گیا تھا جس میں بانگلہ دیس کے سپر سٹار سلمان ساہ اور موسمی نے ڈیبیو کیا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم قیامت سے قیامت تک سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے تو یہ فلم بہت زیادہ پسند آئی تھی آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اینسی ہیرو چک باتوں کے ساتھ